موسیقی کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کی اس موو کا نقصان کس کو ہوگا یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے فائدہ کس کو ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن سنگل آہ تارگیٹ جو ہیں یہاں پر اس موو کا چودری بھوپین سنگھ اٹھا ہے اور یہ پہلے آپ نیتا نہیں ہے آپ سے پہلے بھی چودری بھریندر سنگھ نے لگاتار باتیں کی ہیں سہندہ جی کتی رہی ہیں راو اندر جیت سنگھ آپ کے عراقے کے دگر کا داوت نیتا بھی آپ کی پارٹی سے ویمک ہو کر بھاج پاسے سانسد بنائے تو کیا آپ سب لوگ چودری بھوپیندر سنگھ ہڈا کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں بلکل نہیں اگر سونیہ گاندی نے کہا ہے کہ ان کی نیتت میں چناؤ ہوگا تو ان کی نیتت میں چناؤ ہو رہا ہے تو آپ کو چناؤ لڑ لینا چاہیے تھا ویدان سوا بھی دیکھ لینی چاہیے تھی آپ نے لوگ سوا کا چناؤ بھی لڑا آپ اپنے بیٹے کے لیے لابنگ بھی کر رہے تھے کہ ان کو ٹکٹ مل پائے گھڑگاؤں کا جو نہیں مل پایا نہیں لوگ سوا چناؤ میں نہیں لڑا دراؤ دھنپاو ٹکٹ دیا اگر میرے بیٹے کو ٹکٹ دیتے میں نے کہا کہ بطور کانگریس کے منتری یا بطور کانگریس کے ویدائک آپ نے ان چناؤوں میں بھی تو اپنی بھومی کا نبھائی اس سے پہلے بھی یہ استیفہ دیا جا سکتا تھا جس طریقے سے راو اندرجیت نے دیا تھا ٹھیک ہے نا میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دو مہینے اور دیکھا جا سکتا تھا اور اس کے بعد اپنی ناراضگی جتا دی جاتی اب کیونکہ کالا آکمان کہہ چکا ہے کہ چودری بھوپین سنگھ اٹھا نیتا ہوں گے ان کے نیترتر میں چناب لڑا جائے گا تو اس استیفہ کا کیا مہینہ بچتا ہے اس کے بعد میں کیول جو ہے اپنے آپ کو free as a free bird کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں اپنے چھتر میں اور اور بھی کہیں مجھے کوئی کہیں بلائیں گے تو ہم party کے لیے کام کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا ایک message دینا کہ کب تک ہم ہم نے اگر لوگ سبا کے ہار سے بھی اگر ہم نے سبق نہیں لیا اور اسی پرکار سے گھر ہم چلتے رہیں گے اب جیسے یہ آپ کے یہ لیے گئے ہیں ابھی اس میں right to information میں اور komissioners لیے گئے سارے جو ہیں بیروکریٹس لیے گئے اس میں ایک بھی کوئی کانگرس کا کوئی نیتا ان کو نظر نہیں آیا کیا کیول کیا بیروکریٹسی کو ہی سب کو دیا جائے گا ہماری جو working ہے ہمیں جب تک اپنے workers کو accommodate نہیں کریں گے اگر کیبل بیروکریٹس کو ہی آگے extension دیتے رہیں گے تو کام کیسے چلے گا آپ نے سبھی مددوں کو کیا party allah command یا آپ کے پردیش کے عدیقش ہیں اشوک تمر نمی یوبا نیتا کیا ان کے سامنے ابھی آپ کی worker meeting ہوئی تھی لوگ سبا کی ہار کے بعد سمکشہ کرنے کی کوشش کی نہیں تھا ان کے اس طرف پر یہ مددوں کو نہیں take up کیا گیا ہے انٹینک committee بنی تھی ان نے مجھے بلایا تھا میں نے سارے مددیں ان کے سامنے رکھے مہیں رہ سکتا ہوں میں بھارتہ نہیں رہ سکتا ہوں مددیں بہت سارے اور میں لیکن میں ساری باتیں یہاں نہیں کہا سکتا مددیں بہت ہیں آپ کہہ رہے ہیں بہت ہے لیکن یہ یہ وہ مددیں جو کی ساردینک سطر پر سرکار کی publicity campaign کا حصہ ہیں اور آج اس قسم کے gesture سے ان کو بہت بڑا ایک ڈینٹ لگتا ہے یہ چیز تو میں سمجھ پا رہا ہوں اس کے اس اس کے بعد آپ کیا آپ سنگٹھن میں بھومی کا نبھائیں گے آپ party میں بھومی کا نبھائیں گے جہاں بھی مجھے high command جو بھی کام دے گی میں کام کروں گا آپ کو لگتا ہے کہ high command آپ کو سمجھے گی کہ یہ نیتا party کے جھنڈے بردار سپاہی کے روپ میں ہمارے لئے ویدھان صاحبہ میں کچھ نتیجے لا سکتا ہے وہ نیتا جو کی ایک ایسے critical time پہ سرکار یا منطری پت کو چھوڑ کر سرکار سے الگ ہو رہا ہے جس وقت کی شہد سب کچھ سے زیادہ نقصان آپ کر سکتے ہیں آپ نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے ایسی پرستیتے میں party آپ میں کیا بھی شواس دکھا ہے کوئی نقصان نہیں کہا میں نے party کا بلکہ party کو چتایا ہے کہ وہ آنے والے چناب کے لیے اپنے کمر کسیں اور جو working ہے working میں صدار نہ ہے ہم لوگ جو public ہے اس اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اگر ایک ہی چھتر میں کام ہوتا رہے اور باقی چھتروں میں کام نہ ہو تو اسے کوئی فائدہ ملتا ہے کیا ابھی نو ہمیں سانسدھا رہے ہیں پچھلی بار ہمارے نو سانسدھا جیتے تھے اس کا کیول موڈی ایک قارن تھا کی موڈی کے ہوا تھی موڈی ایک فیکٹر تھا لیکن اس کے علاوہ ہماری بھی تو کوئی انکمبنسی فیکٹر تھا ہے فیکٹرز تھے ہمارے جس میں آپ کی لاب سائیڈیڈیویلمنٹ کی بات ہو چاہے اور بھی کوئی بات ہو ساری باتیں تھی کیا قارن رہی تھی دونی اتنی بڑھ گئی اور کیا چتاونی آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ہر سطر پر بات کو اٹھا ہے شاید مکہ منتری اور ان کے پاس بھی سب آپ کی ریزرویشنز پہنچے لیکن اس لائک نہیں سمجھا گیا کہ ان کو میرٹ دیا جاتا اس قسم کا ایکسٹریم سٹیپ آپ کو لینا پڑا آپ کہیں نہ کہیں یہ سندیج صحاف دے رہے ہیں اب آپ کے ساتھ سے آپ کا رول اس پارٹی میں بچتا کیا ہے ٹھیک اللہ کمان جو آپ کے لئے تیہ کرے گی کیا رہے گی لیکن اگر اس قسم کے اروپوں کو لے کر سرکار چھوڑتے ہیں کہ ان کے علاقے کا بھی کاس نہیں ہوا تو اس کے بعد دکشنی ہریانہ میں بچا کیا کہوں گا اس کے لئے دکشنی ہریانہ کی بات نہیں ہے سموچے ہریانہ کے اندر جو ڈیولپنٹ ہوا وہ کیندت رہا روتک سوریپت اور جھجر میں میں پورے پردیش کی بات کر رہا ہوں میں کیول اپنے ساؤں دھریانہ کی بات نہیں کر رہا میں اور یہ پہلے بھی تھا اور ہم نے یہ اس کو ہر ایک فورم پہ ہم نے یہ بات اٹھائی آپ آپ کیا چاہتے تھے کچھ ایسے کنکریٹ پروپوزلز تھے آپ نے مکھے منطری کو یا سرکار کو دیئے تھے کیا کیا چیزیں تھے آپ نے جیسے بتایا کہ ایمز کہیں بن گیا اس طریقے سے کہ مابزنڈوں سے اگر ہم چلیں تو ہر ودہائک یا ہر سانسد کو شکایت ہو سکتی ہے سرکار سے ایمز ایک لگے گا لیکن اگر پارلیمنٹری کونسی چونسیس دس ہیں اور ودہان سواک شیطر نبے ہیں تو ہر ودہائک اور ہر پارلیمنٹرین کہے گا کی میرے علاقے میں کیوں نہیں ہو میرے علاقے میں آتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے نہیں اگر پی جی آئی یا روتک میں ہیں اور اس کے ستائیس کلومٹر پہ آپ ایمز کھول دیتے ہیں کیا چاہتے ہیں اس کا میں تو وہ کہہ رہا ہوں اس کو آپ وہاں سے اسی نبے کلمہ دور کھولتے ہیں آپ ہمارے لوگ کسی بھی انہیں علاقے میں جاتا آپ کے علاقے میں نہ تھا تو بھی آپ کے دراجی رہتی کے نہیں رہتا مجھے کوئی دراجی نہیں رہتی کرنال میں کھول دیتے دادے بیوانی میں کھول دیتے ریواری میں کھول دیتے ہمارے یہاں کے لوگوں کو علاج کے لیے یا تو مان سوائے مان سنگھ آسپل جاتے ہیں یا بیچارے ایمز جاتے ہیں وہاں پر لمبی لائن میں لگے رہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے اور میڈیکل کالج کے لیے میں کتنی بار میں نے مکہ منتری سے کہا کہ پی پی موڈ پہ جو ہے ایک دفعہ ان کی تلیہ مٹی میں کرائی لیکن ماتر کاغذوں پہ رہ گیا ہے معاملہ سارا کچھ نہیں ہوا ستائیز اکر زمین بھی ہمارے ماجز سراج کے لوگوں نے فری آف کاؤس دی لینڈ دی ہم نے لیکن اس کے بعد جو ہے گوشنا کر دی مہندرگڑ میں گوشنا کر دی ایک میڈیکل کو سینٹر لینورسٹری وہاں کر دی جی تو دکشنی حریانہ کا بکاہ سے ایک مدہ رہا آپ کو آپ کو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس نہ دیے جانے دوسری بات رہی آہ لیڈروں کی پوچھ نہیں آپ کہنا چاہ رہے کہ سرکار ترجینی دیری بیروپریٹس کو جانے اگر آپ اگر آپ کسی آدمی کا اپمان کریں پھر کسی آدمی کا آپ اپمان کریں اور وہ بھی ایک کہانے گھڑ کے بیتو کی بات کہہ کے کہ میں موڈی کا پرچنچک ہوں میرا موڈی سے کہہ لینا دیا رہا ہے میرا بیٹا یوت کونگورس کا پریزیڈ تھا الیکٹڈ پریزیڈ تھا فرس الیکٹڈ پریزیڈ تھا اور آپ یہ جا کر درچہ رہے ہیں یہ تو ہائی کمان سمجھ گی اس بات کو کہ میں کونگورس پین ہوں کونگورس پین رہوں گا اور جب تک زندہ ہوں میں میں کونگورس پین رہوں گا میں یہ پریاز کس نے کیا آئی آلہ کمان کے بعد جواب نے کہا کہ آپ کے بیانوں کو توڑ مروڑ کرے کلک روشنی میں پیش کرنے کا پریاز یہ مکہ منتر نے کیا ایسا مکہ منتر نے ایسا کیا کہیں نہ کہیں ایک ٹیز جو لوگ صبح چناؤوں میں آپ کے سپوٹر جو چلنجیو راو ہیں جو یوت کونگورس کے دیکش پہلے چنے گئے تھے ان کو نہ ٹکٹ ملنا بھی آپ کے مند میں ایک ٹیز تھی جو کہ کہیں نہ کہیں آج اگر ہم سمجھے کہ پریبھاشت کرتا ہے آپ کا یہ موو ان سبھی مددوں کے ساتھ یہ بڑے مدد ہیں سٹیٹ سے سروکانوں سے جڑے ایشوز ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ فیکٹرز ہیں آپ نے اپنے آپ کو اپمانیت ہونے کی بات کہی کہیں نہ کہیں وہ جو آپ کے اوہلے نا وہاں پر لے رہا ہے دھرمپا کو ٹکٹ لیا گیا اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملی تیرنجیو کو میں نے دھرمپا اگلی کام کیا اور ساتھ مل کے کام کیا لیکن من میں وہ خونس یا ٹیز تو رہی میرے بیٹے کو کیوں نہیں سب کے بیٹے اگر سانسات بن سکتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کبھی ایسا سوچا ہے میں نے بالکل جم کے مدد کری لیکن جب لوگ آہ اس ٹائن موڈی کی ویو تھی اور کچھ جو ہے ہماری انکم کم 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 بنزی فیکٹر تھا جس کی وجہ سے یہ دکت رہی تو یہ یہ سب چیزیں کیاپٹن صاحب آگے بات درست ہے لیکن میں یہاں پہ ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ آگے کی راہ اور اس وقت جبکہ چودری بریندر ایک راہ گلاپ رہے ہیں بار بار لگوک اسی قسم کی بات ہے اور ہر آئے دن خبر آتی ہے کہ کب وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوں گے اٹھکلیں کعاس چل رہے ہیں کیا 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 کیاپٹن عجی یادو کو بھی کسی پارٹی کی طرف سے کوئی اشارہ ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو کی اس اس پوری قواعد میں لگی ہوئی کہ زیادہ زیادہ نیتاؤں کو اپنے ساتھ ملا پائے کیا آپ کو کہیں وہاں سے بھی سندیش ہے آپ نے ایک ایسا قدم کر دیا جو کی انشاثن آتما اس طرح پر دیکھیں جس قسم کے بیان آج اس منج سے آپ دے رہے ہیں تو لگتا ہے کہ پارٹی کو لگے گا کہ شاید کپٹن عجی یادو ہماری ریچار دھارہ کے ساتھ زیادہ اتفاق نہیں رکھتے اور نہیں زیادہ چل پائیں گے ایسی پرشتیوں میں اور پارٹیوں کا دامن بھی تھامنے کی کوئی گنجائش بچتی ہے آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے میرے جو پرنسپلز ہیں میری جو آستہ ہے راجی جی میرے کو 1989 میں کانگرس میں لے کے آئے تھے میرے پتا کانگرسمن تھے تین ٹرم ایم ایل اے وہ رہے ایک ٹرم میرے چاچا رہے چھے ٹرم میں رہا ہوں اور میری آستہ میری نیتا کانگرس جو پریزینٹ سونیا گاندی کے پرتی ہے میں کانگرس میں رہوں گا بھلے ہی مجھے ٹکٹ ملے یا نہ ملے میں پھر بھی کانگرس میں رہوں گا اور کانگرس کی مضبوطی جو بھی میں نے آج قدم اٹھایا ہے کانگرس کی مضبوطی کے لیے اٹھایا ہے کانگرس کو کمدو کرنے کے لیے اٹھایا ہے میں نے ایک قدم بڑی کیٹیگوریک بات ہے آپ نے مکھی منتری سے ابھی کچھ ہی گھنٹے پہلے ملاقات کی ہے رادر مکھی منتری اس طرح سام کر اب سیدھے ہمارے فوکس ہریانہ ٹیڑی بات کے اس منچ پہ آئے ہیں مکھی منتری کو جب آپ نے اس طریقے کیا کہا آپ نے ظاہری طور پر کوشش کی ہوگی آپ کو سمجھانے کی آپ کو چیز کا احساس دلانے کی کی جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے میرے کو کہا کہ میں ایک سیپٹ نہیں کروں گا آپ کا سطریقہ اور آپ اب وہ ہائی کمانڈ سے بات کرتے ہیں جو ہائی کمانڈ کا حکم ہوں گا اس کو میں مانوں گا اسریفہ واپس لے سکتے ہیں اگر ہائی کمان آپ کو نردیش دے جو بھی نردیش مجھے میری ادھیکش سونے گاندی دیں گی اس کو میں مانوں گا میری نتہ سونے گاندی ہے یہ ایک اعوی شواس بھی ہے موجودہ مکھی منتری میں کیا یہ بات مکھی منتری کے اس طرح پر اگر آج آپ کو اس طریقہ کو بشواس دلائے جاتا ہے کی اس ان سروکاروں کا جو آپ نے مدے سمیں سمیں پر اٹھائے ہیں ان کا دھیان رکھا جا سکتا ہے ابھی بھی سمیں ہے سرکار ابھی الیکشن کوڈ نہیں لگا تو ایسی پرستیتیوں میں اگر آپ کو بشواس دلائے کے پیاس رہتا ہے اس طرح پر اب تو مجھے لگتا کہ پوری مشینری کانگرس کے پردیش ادھیک سے لے کر مکھی منتری سب آپ کے پیچھے ہوں گے تو کیا ابھی گنجائش بچتی ہے کہ آپ اس فیصلے کو پلٹ لیں یا واپس قدم لیں جب تک جو ہے میں آئی کمانڈ دوارہ مجھے کوئی نردیش نہیں ملتے ہیں میں آگے لگو کوئی قدم نہیں اٹھانے والا جی اب تک میں اپنے سٹینڈ پر برقرار ہوں میں اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد ہی کوئی میں آگے قدم کے بارے میں سوچ ہوں گا کیا بن سلام نو سال یہ جو نو سال تھے آپ کے بطور کانگریس کے منتری ہونے کے یا اس وقت جبکہ آپ نے ستہ دیکھا ستہ سکھ دیکھا یہ اپنے پردیش کے لئے کام کرنے کا پریانس بھی کیا اپنے نو سال کی کارگزاری کو ایسے حالات میں جبکہ آپ پتا رہے ہیں کہ آپ اندر سے کتنے کنٹھت تھے آپ اندر سے کتنے پریشان تھے اپنے آپ کو اپمانت محسوس کر رہے تھے ان سالوں میں آپ کیسے کام کر پائے آپ کا کیا انبھاو رہا آپ نے بطور اپنے آپ یا خود کی اوہلنا کی بات کی ہے بیروکرسی کو کس طریقے سے ترجیح دی گی آپ سے وہ جو سیمت پارز ہوتی ہیں وہ بھی واپس لیتے گئے سامنے سامنے پر میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے پانچ سال مجھے کوئی دکت نہیں آئی پہلے پانچ سال پر 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 پی اپنے چھتر میں بہت کام کرائے سڑکیں بنوائی اور اس وقت ہم نے اپنا بہت سارے کام کرائے اس وقت جو ہے میں نے اپنا ایس سی کا سرکل ہمارے میں نے کھلوایا ہے وہاں پر سڑکیں ہم نے بنوائی ہم نے اور اس کے علاوہ جو پل ہے پل بنوائے ہم نے دو پل مجھو کروائے میں نے اپنے نائی والا پل اور جھجر والا پل جو ہے بہت سارے کام کروائے لیکن اس یوجنا میں جتنا کام میں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس پورٹفولیو اس پرکار کے نہیں تھے کہ میں زیادہ کام کرا سکوں اور آج تک دکتی ہے کہ میرے کو پبلک ہلڈ دپارٹمنٹ کی طرف سے میرے کو میرے ہلکے میں نہ تو سیدھے کے لیے پیسے ملا ہے جو نئے پروجیکٹ ہیں نہ پانی کے لیے پروجیکٹ کے لیے پیسے ملیں تو کیا جواب دوں لوگوں کو میں اور یہ بات میں کئی دفعہ مکہ ملتر کی سپر اٹھا چکا تھا کہ بھی ہمارے یہاں دکت ہے پانی کی دکت ہے جو نئے کالنیز کو اپروو کیا ہے اس کے اندر کوئی مربوت جو ہے وہاں پر ان کے لیے کوئی نہ وہاں سیور ہے نہ وہاں پر پانی کی بے بستہ ہے اس کے لیے پیسہ مانگتا رہا نہیں ملا ہے میرے کوئی پیسہ آج آپ کے اس قدم سے جو فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فائدہ یہاں وپکشی پارٹی کو ہوگا بی جے پی کو ہوگا لوگ دل کو ہوگا بائی ڈیفالٹ ہوگا اس میں آپ کا شاید کوئی قصور نہ ہو لیکن ہاں آپ ایک ایسے سنسٹیوٹیو سمیں پر یہ کام آپ نے کیا ہے جس کا بائی ڈیفالٹ فائدہ ان کو جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ملے گا ان کو کیوں نہیں ملے گا میں ہی سمنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو لگتا نہیں کہ وپکشی پارٹیوں کا ادھار مجبوط ہوگا آپ سب وہی مدے اٹھا رہے ہیں جو وپکشی پارٹیوں کے گوچنا پتروں میں رہے ہیں دوہزار نوکا اٹھا کر دیکھ لیں یا پھر آج جن مددوں پر وہ ساربزینک منچوں سے باتیں کر رہے ہیں وہ اسی بھومی دگرہن کی بات کر رہے ہیں بے دباو کی بات کر رہے ہیں سمچت یا انکلوسیو گروتھ نہ ہو پانا ان کی ایشیوز کو بنایا جا رہا ہے بروکرسی حاوی ہے کل بی جے پی کے ہم نے پریشاند دیکھش کو ان افسروں کے مددے پر بات کرتے دیکھا کیپٹر ناجی آدب بھی کہیں نہ کہیں اپنے اپنے قدم میں جو ناراض گیا ان کی جو کنٹھا ہے اس کو انہی شبدوں یا انہی انسٹنسز کے ذریعے پریشاند کر رہے ہیں افسروں سے آپ کو پریشاند تھی ایسا ہے کہ اس سے پارٹی کو مضبوطی ملے گی جو میں نے قدم اٹھایا ہے اور جو ہمیں کام کرنا چاہیے اس کو اگر ہم کریک کر لیتے ہیں ابھی بھی ٹائم ہمارے پاس ایک دیڈ مہینے کا اگر ہم صحیح ڈھنگ سے چلتے ہیں ورکرز کو ترجہ دیں اب بھی بھی جو میں جیسے آپ کو بتایا کل یہ جو آپ کے بنا رکھے ہیں یہ جو رائٹ انفارمیشن کے لیے انفارمیشن کمیشنر بنائے ہیں اور ایس آئی ٹی جو بنائی ہے اس میں سارے بیروکرش لے لیے کیا ہمارے پاس ورکرز نہیں تھے اپنے کیا وہ سب انپڑ بیٹھے ہیں کیا ان کو کیوں نہیں یہ جگہ دی گی انفرن میں جو ہے اس پرکار سے ساری بیروکرشی کو اگر آپ ترجید دیں گے اس کا پارٹی کو کیا فائدہ ملے گا پچھا اب راجنیتی میں ایکوموڈیٹ کرنے کی بھاونہ بھی ہونی چاہیے اور ایکوموڈیٹ ہونے کا مادہ بھی رہنا چاہیے تو بہت ایک سیزنڈ کیونکہ آپ کانگریس کے نیتہ ہیں ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی یہ ضرور تھی کہ اگر آپ کی کچھ ناراضگیاں ہیں تو ان کو پار پا کر ان کو اوور کم کر کر آپ کم سے کم ویدان صفحہ چناؤں تک تو چھپ رہتے ہیں ویدان صفحہ چناؤں کے جب تک نتیجے نہ آ جاتے تب تک چھپ رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دو مہینوں میں آپ کے قدم سے ایک بڑا بدلاؤ ایک بڑا سنسکرتی کا بدلاؤ سمبھم ہو پائے گا پیراڈائم موڈل بدل پائے گا کوئی گورننس کے لیے زیادہ سمیں رہا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ پارٹی کے سطر پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے فائدہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک کریکشنل موڈ میں پارٹی کو لانا چاہ رہے ہیں ایک منتری اپنے پت سے استیفادہ کر پارٹی کو ایک کریکشن کے موڈ میں لانا چاہ رہا ہے جو میں سمجھ پا رہا ہوں بالکل میں یہ چاہ رہا ہوں جی آپ ہی چاہ رہے ہیں اور یہ ہو پائے گا آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ سمبھو ہے کیا سندیش جائے گا وپکشی پارٹی ہے تو اس چیزوں کو اپنے پرچار کے لیے بھنائیں گی تو کانگرس میں سیکھنے کے لیے کون بیٹھا سمجھنے کے لیے اس جیسٹر کو کون بیٹھا ہے لوگ تو ابھی سوچ رہے ہیں کہ اپٹر نجی آدھو کوئی ضرور بی جے پی سے کوئی نہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی سپورٹ ہو آفر ہو کوئی بی جے پی سے آفر نہیں ہے بی جے پی والے بھلائی میرے پہ کتنے ڈورے ڈالنے انہوں والے کوئی میں کانگرس پہ رہوں گا اور میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا جب تک زندہ ہوں کانگرس کا ایک سپاہی من کے ہم کام کریں گے سپاہی اور کانگرس کو مضبوطی جو بھی میں نے آج کارے کیا ہے وہ کانگرس کو مضبوط کرنے کیا ہے نہ کی کمدور کرنے کیا ہے یہ جو سٹیپ میں نے اٹھایا ہے یہ کانگرس کو مضبوط کرنے کیا ہے نہ کی کمدور کرنے کیلئے لیا ہے کانگرس کو مضبوط ہی ملے گی اس ٹیپ سے ایک مجھے لگتا ہے کہ چھوڑے سے کمرشل بریک کے لیے اگر رک لیا جائے اور میں زیادہ سمیں نہیں لوں گا کہ کیپٹن عجید یادو صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں چھوڑے سے بریک کے بعد واپس ملیں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے کہیں مجھے کیپٹن عجید یادو جی سیدھے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے